بلاول بھٹو نے پنجاب حکومت کا بجلی ریلیف کا منصوبہ معیشت کے لیے خلط قرار دے دیا کہا اس سے پہلے ایسا ایک اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا ہمارے لانگ مارچ کے دوران پیٹرول اور بجلی سستی کی تھی پی ٹی آئی کے غلط فیصلے سے معیشت تباہ ہو گئی آج نہ لانگ مارچ ہے نہ عدم اعتماد فیصلہ سمجھ سے باہر ہے سیاست کا نہ سوچیں معاشی ترقی کو تردی دے وزیراعظم کو بتایا نون لیگ کا منصوبہ سمجھ سے باہر ہے وزیراعلا سندھ کو کہا ہے وفاقی حکومت سے ملیں ایسے سستی بجلی دے سکتے ہیں تو سولر بھاڑ میں جائے ایسے کر لیں دو ماہ کے چکر میں بارہ ماہ تکلیف ہو تو سولر پر چلیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کو بجلی کے بلو میں ریلیف ملنے پر مخالفین کی پریشانی سے حیرانی ہوئی بلو میں ریلیف پر پریس کانفرنسز کی گئی مقابلہ بازی کی گئی عوام کے ساتھ ہیں عوام کا ساتھ نبھائیں گے پائے دار ریلیف کے لیے سولر پینل پروجیکٹ لا رکھے ہیں پنجاب کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلو میں ریلیف کی منظوری دیتی سندھ کو بارشوں کے زوردار سپیل نے ڈبو دیا حیدر آباد میرپور خاص ماتلی و ٹنڈو علیار سمیت سندھ کی کئی علاقے توفانی بارش سے پانی پانی میرپور خاص میں بارش کا پانی گھروں دکانوں میں داخل لوگوں کی گھروں سے آسانے ریسکیو ٹیوموں نے شہریوں کو گھروں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ماتلی میں چار سے پانچ فٹ تک پانی جمع متعدد گھر زیر آب آگئے شہری گھروں تک مہدوسیوری سسٹم نے مسائل اور بڑھا دیئے تھٹھا میں ساو سے زائد مکانات تباہ ستر سے زائد افراد زخمی حیدر آباد میں موسیدہر بارش سے ہیسکو کے ایک سو ستاون فیڈر سٹریپ بجلی کی فراہمی معتل نواب شاہر بدین میں بھی تیز بارش کے باعث ہر طرف پانی ہی پانی شہری بارش تھمنے کی دعائیں کرنے لگے انتظام یا نقاسی آپ کی کوششوں میں مصروف ہے ہمار موسیقی حیدر آباد میر پور خاص سوید سندھ کے ساتھ اصلاح میں تفانی بارشوں کے باعث سکولوں میں چھٹیاں حیدر آباد میں تعلیمی دارے آج بند رہیں گے جام شوروں میں تین روز کے لیے سکولوں میں تاتیلات میر پور خاص نواب شاہ سانگھڑ اور ماتلی میں دو دن کے لیے سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان ٹنڈوالا یار میں آج سکول بند رہیں گے سندھ رئی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں بھی چھٹی کا اعلان کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے شہر میں بارش برسانے والا سسٹم تاحال برقرار محکم موسمیات کی آج شام سے کل دوپہر تک مزید بارش کی پیشک ہوئی چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق شہر میں ایک سو پچاس سے دو سو میلی میٹر بارش کا امکان کراچی میں بارش کا سلسلہ اکتیس اوگست تک جاری رہے گا وزیراعظم شہباز شریف آج بلوچستان کا دورہ کریں گے ذرائق ایسا بتانا ہے کہ وزیراعظم کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کے جلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عالی سیول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی ٹریڈٹ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی ریٹنگ سی ڈبل ایٹ فری سے بڑھا کر سی ڈبل ایٹ ٹو کر دی موڈیز نے پاکستان کی معیشت کے آؤٹ لوک کو مصبت قرار دیا کہا پاکستان کا دیوالیاں ہونے کا خطرہ کم ہو گیا آئی ایم ایف ایگزیگریٹی بورٹ چند دنوں میں سات ارب ڈالر کی منظوری دے دے گا وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کی پریڈیٹ ویٹنگ اپگریٹ کرنے پر اتمنان کا اظہار کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں ملکی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی قومی مفادات کو ترجیح دینے کے مصبت اثرات اب معیشت پر نظر آ رہے ہیں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل میں سست روی قبول نہیں وزیراعظم کی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت پیش کی شراط پوری ہونے کے بعد پاکستان سے متعلق آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ بلائے جانے کا امکان وزارت خزانہ ذرائق کے مطابق حکومت دو ارب ڈالر کی ضافی بیرونی فیننسنگ کے شرط جلد پوری کرنے کے لئے پر امید ہے سعودی ارب چین یو اے ای سے بارہ ارب ڈالر کرز رول آور کرانے اور دیگر ذرائع سے کرز کے حصول کے لئے بھی رابطوں میں تیزی آگئی اسلامباد کے شہریوں کو بھی بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع پنڈی جہلم چکوال سمیت آئیس کو ریجن کے بل آن لائن اپ ڈیٹ ہو گئے ادائیگی کی تاریخ میں بھی توسیع اوگست کے بل پہلے سے جمع کرانے والوں کے لئے چودہ روپے فی یونٹ ریایت آئندہ بل میں ایڈجسٹ ہوگی وزیر ایالہ مریم نواز نے دو ماہ کے لئے بجلی بینز میں ریائت کا اعلان کیا تھا لاہور اسلامباد پشاور سمیت مل بھر کے لئے بجلی مہنگی ہونے کا امکان سمائی ایڈجسمنٹ کے مد میں ایک روپے نواسی پیسے اضافہ مانگا گیا سارفین پر 47 ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا سپٹیمبر، اکٹوبر اور نیویمبر کے بلوں میں وصولی ہوگی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے مد میں بجلی 31 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس اکٹوبر تک سست رہے گی پی ٹی اے نے خبردار کر دیا پی ٹی اے کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کے سوست رابی کی بنیادی وجہ سات بینوالقوامی سب میرین کیبل سویں سے دو میں خرابی ہے ایک سب میرین کیبل کی مرمت کر دی گئی ہے دوسری کیبل میں خرابی اکٹوبر تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے پیفاقی حکومت کے تمام سیول ملازمین کی تنخواب 32 سے بڑھا کر 37000 روپے کرنے کی منظوری ذرائع کے مطابق اضافہ کا اطلاق کونٹریکٹ ایمپلوئیز اور ہنگامی بنیادوں پر ہائر کیے جانے وال سٹاف پر بھی ہوگا پیٹرول دو روپے 97 پیسے اور ڈیزل دو روپے 31 پیسے سستہ ہونے کا امکان ہے یکم سیٹمبر کو نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار کمی ہو سکتی ہے درامدی کوئلے پر چلنے والے تین آئی بی پیز تھر کے کوئلے پر منتقل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل ترجمان پاور ڈیویجن کے مطابق وفاقی وزیرتہ بنائیہ ویستہ غاری کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی تمام سٹیک وولڈر سے مشاورت کے بعد تقنیقی اور مالیاتی تجزیہ پیش کرے گی صدر نون لیگ نواز شریف کا ایک بار پھر لندن جانے کا امکان ذرائق ایسا بتانا ہے کہ نواز شریف سپٹمبر اختتام یا اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن جا سکتے ہیں روٹین کا چیک اپ کرانے کے علاوہ بیٹوں کے ساتھ وقت گزاریں گے نواز شریف پچھلے سال اکیس اکتوبر کو چار سال بعد پاکستان باپس آئے تھے اپوزیشن لیڈر عمر یوب نے کہا کہ کیا نواز شریف کے لیٹلسٹ پھر گر گئے جو لندن جا رہے ہیں موجودہ حکومت چند ماہ بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی حکومت کو نئے چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن جاری کر دینا چاہیے پر آجی لاہور اسلامباد پشاور کوئیٹا سمیت ملک بھر میں تاجروں کا احتجاج چھوٹے بڑے شہروں میں تاجری تجارتی مراکز بازار اور مارکیٹیں بند رہیں تاجروں کا فکس ٹیکس کے خلاف پنڈی فیصل آباد حیدر آباد سکھر میں بھی شیٹر ڈاؤن تاجر دو سکیم ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کا بھی مطالبہ کہا مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو غیر مہینہ مدت تک ہرطال کریں گے کاروبار رہا نہیں بہتر ہے دکانیں بند کر دیں مزیراعظم کے کارڈینیٹر رانہ احسان نے کہا کہ حکومت سنجیدہ ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے پریشر میں نہیں آئیں گے پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا تو ملک مشکلات سے نہیں نکلے گا پروگرم فیصلہ آپ کا میں مزید کہا کہ اپوزیشن کو پھر مساق معیشت کی آفر کرتے ہیں